اسلام علیکم کیا حالیں میری پیاری پیاری دوستوں کے امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی خیریت سے ہوں گی خوش ہوں گی میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ سب کو بہت 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 عید مبارک اور دو دن سے یہ دوسرا دن ہے میں آج بنا رہی ہوں پتہ نہیں یہ بھی کب اپلوڈ ہوتی ہے ویڈیو دو دن سے تقریباً میں ویڈیوز دیکھ رہی ہوں لائف بغیرہ دیکھ رہی ہوں اس کی بل بطوڑی کی حق و سچ کی دیوی کی جو وہ اپنے چار پانچ جو کر سجا کے بیٹھ جاتی ہے اور اتنی بکواسیات اتنی بکواسیات ہوتی ہیں اس میں مطلب کوئی دھنکی بات نہیں ہوتی صرف میدی کازمی کا مزاک اڑانا ان کے لئے بکواس کرنا لوگوں کے لئے بکواس کرنا جو یوٹیوب پہ بنا رہے ہیں ویڈیوز ان کے حق میں ان کے لئے بکواس کرنا اور جو صحافی حضرات ہیں جو یوٹیوب برز بھی ہیں مطلب وہ بناتے ہیں جو پوری چیزیں نکال کے صحیح طرح سے لے کر آتے ہیں ان کے لئے بکواس کرنا بس یہ لوگ سچے اور حق پر اور بلکل صحیح بندے یہی لوگ ہیں جس میں سے وہ میں تو خیر نام لے لوں گی حق و سچ کی دیوی تو خیر ہے ہی ہے خبیص عورت وہ تو اتنی خبیص لگنے لگی ہے شکل سے کہ بس اور دوسرے ایک وہ ہیں وکیل صاحب پھاپا کٹنی ہوتا ہے نا جو محلے میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جو لگاتے وہ ہیں ان کا نام جعفری ہے کوئی وکیل ہے جعفری وہ تنی گندی زبان اتنی گندی زبان ان کی مطلب وہ کسی کمپلیکس کا شکار ہیں مطلب ان کو کوئی کوئی اتنی بری پرابلم ہے نفسیاتی کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اتنی بکواس کیوں کرتے ہیں علی قاظمی کے لیے مطلب علی قاظمی نے ان کا بگاڑا کیا ہے ان کے لیے کہا کیا ہے وہ جو بیچ میں کوت پڑے ہیں اتنی بکواسیات کر رہے ہیں میں تو دعا مانگتی ہوں اللہ کرے ان کی اولادیں ان سے دور ہوں ان سے اسی طرح دور ہوں پھر یہ بیٹھ کے بولیں کہ ہمارے ساتھ بلکل صحیح ہو رہا ہے ہم پاگل ہیں ہم بے وکوف ہیں جو اپنے بچوں کو واپس لینا چاہتے ہیں جو اس گڑے میں جو گر گئے ہیں ان کو نکالنا چاہتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کے یہ اپنے لیے باتیں کریں انشاءاللہ تعالی ہوگا ضرور مقافات عمل ہے دنیا ہوگا ضرور اور ان کی اولادیں ان سے اسی طرح دور جائیں گے اور مجھے تو لگ رہا ہے یہ جعفری صاحب کی بھی نا کوئی بہن بیٹیاں نکلی پڑی ہیں بھاگی ہوئی ہیں جو یہ اپنے دل کے پھپولے پھوڑنے کے لیے ادھر آ کے بیٹھ گئے نا اور بکواسیات کیے جاتے ہیں اور وہ اے ڈی ملک ایک نیا آ گیا ہے چوچا اس کی زبان اس کی تو خود پتہ چلا ہے دو بہنیں بھی بھاگی تھی اور بیٹی کی بھی دو دو بیٹیوں کی بھی ایک ہے یا دو ہے ان کے بھی خوب چکر چل رہا ہے یہ ایڈی ملک کے بھی تو یہ اس لیے اپنے دل کے پھپوڑے پھوڑے ہوتے ہیں یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دعا کے پیرنٹ سے زیادہ یہ دعا کے سگے ہیں یہ دعا کے سگے ہیں ان کو دعا کی اتنی فکر ہے اتنی فکر ہے کہ میں بتا نہیں سکتی ان کی تو خود اپنی بہن بیٹیاں بہنیں تو چلو نکل پڑی ہوں گی بھاگ گئی ہوں گی جتی ان کی عمریں ہیں بہنیں تو بھاگ بھاگ چکی ہوں گی اب بیٹیوں کی باری ہے ان سب کی ابھی بیٹیاں ان کی تیار ہیں اب بیٹیاں نکلیں گی بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال کی عمر میں بھاگ بھاگ کے اور شادیاں کریں گی کر لیں تو اور پھر اس کے بعد یہ بیٹھ کے بات کریں گے کہ دیکھو ہم لوگ ہیں وہ صحیح لوگ مہدی کازمی پاگل تھا جو اپنی بیٹی کو اس دلدل سے نکالنا چاہ رہا تھا ہم ہیں وہ صحیح لوگ جو کر لیا بیٹی بیٹے نے وہ کر لیا بس ختم اب ہم کچھ نہیں بولیں گے انہیں ہم خوش ہیں ہم ان کو بلائیں گے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے اور جس حال میں بھی رہیں جس طرح کے بھی لڑکے ہوں جس طرح کے بھی فیملی ہو کنجڑے کسائی جو ایسے بھی ہوں ہاں ان میں شادی کر لی کر لی بس بات ختم شریعت کے حساب سے بالکل ٹھیک ہے سب کچھ لے آتے ہیں نا یہ شریعت وریعت سب لے آتے ہیں بے شرم یہ جو بول رہے تھے نا نو 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 سال کی عمر میں بھی شادی ہوں یہ سب پتا ہے ہمیں کہ کس کے لیے بات کر رہے ہیں بے شرم ہو مہاں پر ولی کی اجازت سے وہ شادی ہوئی تھی رخصتی نہیں ہوئی تھی رخصتی بڑے ہونے پر ہوئی تھی تنے بے غیرت ہیں اپنے حساب سے اپنی شریعت گسر لیں گے اپنے حساب سے سب کچھ کر لیں گے اتنے بے شرم لوگ ہیں اتنی گندی زبانیں یہ خود نفسیاتی کیس ہیں یہ لوگ ان کا تو خود علاج ہونا چاہیے یہ جو علی کازمی کے لیے بکواس کرتے ہیں نا ان کا تو خود علاج ہونا چاہیے یہ جو بیٹھ کے بکواس کر رہی تھی ابھی بل بطوری ناسا چوڑی یہ بک رہی تھی ایک کسی کیس کا بتا رہا تھا وہ اس کا پاگل آدمی پاگل خانے سے چھوٹاوا وہ جو ہے جعفری وہ بتا رہا تھا کسی کیس کا تو وہ کہہ رہا تھا یہ دیکھو یہ چودہ سال کی کتنی فخر کی بات ہے یہ چودہ سال کی بھاگی ہے اس نے اپنے باپ کا نام روشن کیا ہے میری بہنوں نے بھی ایسا ہی روشن کیا تھا میرے باپ کا نام اب میری بیٹیاں بھی تیار ہیں ہم تو تیار کرتے ہیں اسی طرح اپنی بہن بیٹیوں کو کہ وہ ہمارے نام روشن کریں نہیں تو ہمیں کون جانے گا یہ یہ جعفری صاحب ہے ان کے گھر میں یہی ہوتا ہے تو یہ اتنے فخر سے سارے کیس بتا رہے تھے اور اس کیس میں وہ موبائل پہ وہ تصویر دیکھ کے بکواس کر رہی تھی ہاں ہاں یہ تو چودہ سال کی لگ رہی ہے لیکن دعا نہیں لگتی دعا تو سولہ سترہ سے کم کی نہیں لگتی ہے اور تو بے غیرت چالیس پیتالیس کی بڑھاپے میں تیری شادی ہوئی ہے اور جہاں شادی ہوئی ہے وہ تو دیکھ سوری آج میں ہر طرح کی زبان یوز کر لوں گی اتنا مجھے خصہ آ رہا ہے ان بے غیرتوں پر تو برا مت مانیے گا آپ لوگ اور یہ اس کی شادی کہاں ہوئی ہے اس کی تو خود ساس گلابوں انٹی جس کے لیے چھاپے پڑھیں جگہ جگہ کتنی دفعہ وہ اندر گئی ہیں اسی طرح کے کاموں کے لیے اب معزز ہو کے بیٹھ گئی ہوں گی کمالی ہوں گے لاکھوں کروڑوں تو فارم ہاؤس اور یہ اور وہ سب بنا رہی ہوں گی بس پیسہ آ گیا تو ٹھیک ہے وہ جو چھاپے پڑے تھے وہ سب کچھ ہوا تھا اس کی نہیں نکلوائی ساری تم نے بے غیرت عورت تم نے اپنی ساس کی ساری رپورٹیں نہیں نکلوائی نکلواتی نا کتے حسین خاندان میں تیری شادی ہوئی ہے تو تو پسند ہی کرے گی کہ ایسے بے غیرت خاندانوں میں ساری لڑکیاں جائیں میں گئی ہوں اتنے بے غیرت گرے ہوئے خاندان میں تو ساری لڑکیوں کی ایسے ہی شادی ہو ہسا تو جلن بھری بھی ہے تیرے اندر تو کہ میری شادی ایسی غلیس فیملی میں ہوئی ہے تو دعا کی بھی ایسی ہو باقی لڑکیوں کی بھی ایسے ہی ہو اس کی تو خود ساس پہ چھاپے پڑے ہوئے ہیں اتنی تو عالی خاندان میں اس کی شادی ہوئی ہے اس کے پیسہ دیکھا ہوگا وہ بھی حرام کا کمایا ہوا ساس تھی نا اس کی ریٹ یلو پینک ہر طرح کے ایریے سے تعلق رکھتے والی بے شرم عورت اور بے شرم یہ سارے مرد خدا غارت کریں یہ سگے ہیں دو آزارہ کے بیٹھے ہوئے ایسے ہیں جیسے ان سے زیادہ سگا کوئی نہیں ہے اور اس کی اپنی بیٹیاں کیا پیدا ہوں گی امہ ایسی جو وہ کرتی ہے نا آٹھ مارچ کو ہوتا ہے کب ہوتا ہے میرا جسم میری مرضی والی یہ پیدا کرے گی بیٹیاں نا تو میرا جسم میری مرضی والی لائن پہ وہ چلیں گی دادی اتنی نامی گرامی چیز ہوں ہیں ان بیٹیوں کی تو کیا ہوں گی تو اس لیے اس کو تو فکر ہے ہی نہیں نا اس کو تو پتا ہے کہ میرے ساتھ تو ہونا ہی یہ ہے اس بلبتوڑی کو اور اس کو تو پتا ہے ہی کہ میرے ساتھ ہونا ہی یہ ہی ہے بے شرم عورت اور بے شرم پورے یہ لوگ پاگل خانے سے بھاگے وے ان کی اپنی بہن بیٹیوں نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنا فسٹرشن آ کے نکالیں دوسروں اوپر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ علی قاظمی نے کیا کیا ہے اور یہ اپنے آپ کو بڑا حسیل سین سمجھتا ہے جعفری جو قاظمی صاحب کی شکل پہ ان کی صورت پہ اس پہ تو پتا نہیں کتنی عورتیں مرتی ہوں گی کتنی لڑکیاں مرتی ہوں گی کہ یہ اس کو تو خود رشتے نہیں ملتے ہوں گے جس طرح کب یہ ہے پتا نہیں کتنی خورناٹ عورتوں کی روحیں اس کے اندر بھری میں ہیں اس کو کونسی عورت ملی ہوگی اب ملی بھی ہوگی تو دو تین تو بھاگی چکی ہوں گی اس سے طلاق لے کر کوئی پھوٹی قسمت والی اس کے ساتھ بیٹھی ہوگی ابھی یہ ہے ایڈی ہے ان جیسوں کے ساتھ کوئی بیٹھتا ہے کوئی رہے گا بے غیرتوں کے ساتھ جو قاظمی صاحب پر اور ان کی بیگم پہ بکواس کر رہے ہیں ان کے آنسو نظر نہیں آ رہے ہیں ان کی تکلیف نظر نہیں آ رہی کہ ان کی اولاد ان کے پاس نہیں ہے وہ کس طرح عید بقرائید کس طرح ان کی گزر رہی ہے تم لوگ تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہو نا ابھی وہ بچے نکلیں گے ابھی وہ بچے غائب ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تم سے بھی تمہارے بچے چھن جائیں گے بری طرح پھر تمہیں پتا چلے گا اسی طرح آ کے بیٹھ کے لائف کرنا اور کہنا دیکھو ہم ہیں وہ ہمیں فخر ہے اپنی اولادوں پر یہ کہنا تم آ کر سارے کے سارے جتنے بھی ہیں نا چھے سات لوگ تم لوگوں کا تو علاج پاگل خانے میں بھی نہیں ہے سب ملکے ان کے لئے دعائیں کریں اور میرے کمنٹس میں آکے جتنی گالیاں ہو سکتی ہیں ان سب کو نام با نام لکھیں اے ڈی کو بھی وہ جعفری علی جعفری ہے کون ہے وہ اور وہ جو میاں ہیں مجھے نام نہیں پتا میاں صاحب ہیں وہ جعفری کا کیا نام ہے پورا مجھے نہیں پتا اور وہ میاں صاحب ہیں اور وہ بلال ہے اور نام دیکھو ان لوگوں کے اور حرکتیں دیکھو ان کی اور زبانیں دیکھو ان کی غلیظ ترین چلیں جی پھر ملیں گے ہم انشاءاللہ اللہ اوکے جی اللہ حافظ ملیں گے ہم انشاءاللہ اللہ حافظ